جی تو منسٹی آف ڈیفنس پاکستان میں بہت ساری جوپس کا اعلان ہو چکا ہے آپ نے اس ویب سائٹ پر جانا ہے recruitments.com.pk پر اور یہاں پر جا کر آپ نے advertisement کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے add آجے گا اس کے اندر total جو 31 categories ہیں جن کے اندر جوپس منسٹی آف ڈیفنس میں آئی ہیں آپ نے اپنا eligibility criteria چیک کرنا ہے یہ پوشٹ کا نام ہے یہ eligibility criteria ہے age limits اور number of frequencies لکھی ہیں different regions کے لحاظ سے آپ نے اپنی مرضی کی category کو select کرنا ہے اور یہاں سے instruction کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور آپ نے apply کر دینا apply کیسے کرنا ہے آپ نے اسی ویب سیٹ پر یہ لکھا ہے online application form اس کے اوپر جب آپ click کریں گے تو click کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک یہ والی window open ہو جی اور اس کے اوپر آپ نے sign up کرنا ہے sign up کیسے کرنا ہے اپنا cnc number ڈالنا ہے اپنا password لکھنا ہے اور mobile number ڈالنا ہے اور sign up کرنا ہے اور sign up کرنے کے بعد آپ نے sign in کرنا ہے جب sign in کریں گے once again اپنے id card number ہوگا آپ نے وہ enter کرنا ہے اپنا password enter کرنا اور login کے اوپر click کریں گے اور click کرنے کے بعد آپ اپنی اگلی window پر چلے جائیں گے جب آپ sign in کر لیں گے تو sign in کے اوپر click کرتے ساتھ ہی login کرتے ساتھ ہی آپ کے پاس ایک application form open ہوگا اس form کو آپ fill کریں گے form fill کرنے کے بعد جب آپ submit کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا جو page ہے یہ open ہو جائے گا تو یہاں پر different number of posts جو ہیں وہ لکھیں ہیں آپ نے simple یہاں پر apply on this post جس مرضی post کے اوپر آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے click کرنے تو آپ کا اس post کے اوپر status جو ہے وہ کچھ اس طرح کا show ہو جائے گا you have applied click here to download deposit slip جب آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کا جو چلان form ہے fee چلان وہ download ہو جائے گا اور downloaded چلان form کے اوپر آپ کے پاس 20 digit کا ایک نمبر ہوگا 20 digit کا ایک نمبر ہوگا اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے وہی invoice نمبر بھی ہے چلان form نمبر بھی ہے اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی fees کو submit کرانا ہے اس طرح fee آپ bank میں جا کے submit کریں گے ATM کے طرح کرا سکتے ہیں جیس کیش کے طرح کرا سکتے ہیں ایزی پیسہ کے طرح کر سکتے ہیں کسی بھی موبائل ڈرائیڈ جو فون کی جو بینکنگ آپ ہے اس کو استعمال کر کے آپ one link کے طرح اپنی جو fee ہے وہ pay کر سکتے ہیں اب fee جب آپ کی pay ہو جائے گی پھر آپ نے 24 hours تک wait کرنا ہے 24 hours تک آپ نے wait کرنا ہے 24 hours کے اندر اندر آپ کی fees کا جو status ہے وہ یہاں پر update ہو جائے گا your fee is paid جب تک fee pay نہیں ہوگی تو یہ یالو کلر والی چیزیں یہاں پر شور نہیں ہوں گی تو یہ ہے fee status کے حالے چکیں one more important thing is کہ اس ایڈ کو apply کرنے کا اس پوست کی last date آپ کے پاس تھی 5 سپتمبر 2022 منڈے تک لیکن ministry of defense نے flood reasons کی وجہ سے اس date کو extend کر دیا یہ دیکھیں due to flood situation in the country last date of the application fee submission has been extended till 12th of the September 22 منڈے تو 12 سپتمبر تک اس job کی جو date ہے اس کو extend کر دیا گیا ہے تو آپ اس کے ایک فیکٹ بتاؤں یہاں پر انہوں نے یہ گروپس بنائے ہوئے ہیں دیکھیں یہ سیریل نمبرز لکھے ہیں نا one two three and so on تو یہ سیریل نمبرز کے ساتھ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوئے کہ آپ ایک ہی فیس کے اندر مثلاً آپ اگر سیریل نمبر two میں apply کرتے ہیں تو اس کی صرف ایک فیس کے ساتھ آپ ایٹ کے اندر بھی نائیٹین کے اندر بھی تو ایک فیس کے ساتھ آپ ان تین جابز پر apply apply کر سکتے ہیں eligibility آپ کی ہونی چاہیے اس طرح ایک گروپ یہ ہے تو ایک فیس جو بھی ان سے بنے گی آپ ان تین کے اوپر ایک ہی فیس کے ساتھ apply کر سکتے ہیں ایک گروپ یہ ہے اور بارہ سترہ اور اٹھارہ and اکیس تو یہ آپ کے پاس جو ہے ایک ہی فیس کے ساتھ آپ ان گروپس کے اوپر apply کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگتی ہوگی جو بھی problem آپ کمنٹ کے اندر پوچھ لیں میں آپ کو اس کا answer کر دوں گا اور ہاں ایک چیز test کے لیے بہت ضروری ہے negative marking بھی apply ہوگی میں اس add کا link اور اس website کا link اپنے جو description ہے اس کے اندر لکھ دوں گا تو وہاں سے آپ بہت آسانی سی اس website پر جا کے اپنا form fill کر سکتے ہیں